ایک ضروری بات جو آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں محبت کے دس مراتب آپ نے سنیں اس میں ایک مرتبہ عشقہ ہے جو غلط محبت ہے پورا قرآن پڑھئے پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی لفظ عشق استعمال نہیں ہوا آپ جملہ کتب حدیث نکالیے بخاری مسلم سنن ابن ماجہ سنن جامعی اترمزی سنن ابی داود اور سنن نسائی سے دیکھ کر جملہ مساند اور جوامے نکالے ایک حدیث صحیح میں اللہ کی رسول نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا تیسری بات ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ حجت الودا کے موقع پہ موجود تھے کسی ایک صحابی نے اللہ کی رسول کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی رسول کا عاشق ہوں چوتھی بات بلکہ میدان عرفات میں جب ایک شخص کو دیکھا عبداللہ بن عباس نے وہ تنکہ بنا ہوا ہے پوچھا اس کو کیا مسئلہ ہے کہنے والے نے کہا اس کو عشق ہو گیا ہے تو صحابی کہتے ہیں ہمیں میدان عرفات میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا عبداللہ بن عباس ایک ہی دعا بار بار کر رہے تھے اللہم انہیں اعوذ بکم من العشق یا اللہ زندگی میں مجھے یہ بیماری میں لگانا چوتھی بات ماں کتنا معزد رشتہ ہے بیٹی اور بہن کوئی والدہ گرامی کوئی اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا مومن دانش مند اقل مند کیوں نہیں استعمال کرتا کیونکہ یہ پاقیزہ لفظ نہیں ہے یہ لفظ ہی غلط لوگوں کا ہے اگر میں اور آپ اپنی والدہ اور بیٹی اور بہن کے لی استعمال نہیں کر سکتے پھر قرآن میں نہیں آیا کسی حدیث میں نہیں آیا ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ استعمال نہیں کیا بینگا مسلم میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں پیغمبر کے بارے میں کہوں میں عاشق رسول ہوں مجھے کہنا چاہئے میں محب رسول ہوں میں متیع رسول ہوں میں متب رسول ہوں قرآن کی آیت سنیے لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعائی بعضکم بعضا مسلمانوں اللہ کے محبوب کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تم جن الفاظ ایک دوسرے کو بلاتے ہو ان الفاظ سے اس پاکیزہ ہستی کو مت پکارو یہ لفظ وعدہ کیجئے اپنے دل سے زندگی میں بتائیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس پاکیزہ پیغمبر کے لیے جو سرتاج رسول ہیں جس جسی کوئی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی اس کے لیے استعمال نہیں کرے گے اللہ حضور جلال مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق دے اور اسی ہستی کی جنت الفردوس میں ہم سب کو رفاقت نصیب فرمائے اور اپنا محبوب بنا کے اللہ اپنے دیدار کا مستحق بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ